شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عید کے لئے عید الفطر کے لئے سنت یہ ہے کہ عید پڑھنے کے لئے جانے سے پہلے کوئی مٹھی چیز آدمی استعمال کر لے خجور کے چند دونے کھا لے جیسے یہاں عرب حضرات خجوروں کے ڈبے لے کے چلتے ہیں راستے میں بھی سب کو کھلاتے شہ جاتے ہیں تاکہ سنت جو ہے وہ ادا ہو جائے پھر وہ میدان عید میں جب جائیں تو تکبیریں کہتے ہوئے جائیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولی اللہ الحمد صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقہی سیدنا محمد وعلا آلہی وآصحابہی وآلہ تسلیماً کثیراً کثیرا اور اسی طرح یہ بھی سنت ہے کہ جس راستے سے جائیں واپس دوسرے راستے سے آئیں تاکہ تمام راستوں کے اندر اللہ کی تکبیر تحلیل اور تصویر کا نوانوں پر ورد ہو اور اس کا پورے ذکر کا شور ہو پورے عالم تک مسلمانوں کی اجتماع کی آواز پہنچے پھر خطبہ امام دینے سے پہلے اگر اچھی طرح مسلمانوں کو نواز پڑھنا سکھنا دیں کہ بھی چھے تکبیروں کے ساتھ وہیں نواز کیسے پڑھنی ہے تو زیادہ بہتر رہتا ہے کہ لوگ غلطی نہیں کرتے ہیں اور جنہوں نے صدقت الفطر ادا نہیں کیا وہ عید سے پہلے ادا کر لیں عید کی نواز کے بعد صدقت الفطر نہیں ہوگا اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھنے کہ یہ لیلت العید جو ہے یعنی عید کی رات جو ہے اس کی فضیلت بھی ایسے ہے جیسے لیلت القدر کی فضیلت ہو تو لہذا یہ باتوں میں کسے کہانیوں میں زائے نہ کریں اور میرا آواز یہاں تک پہنچ رہی ہے ہر مسلمان اپنے اوپر یہ فرض سمجھ لے کہ اس رات میں نے صرف دو رکعہ پڑھ کے اللہ سے اس کرونا اور وبا کی ٹالنے کے لیے دعائیں کرنی ہیں تو انشاءاللہ ان کی دعائیں جو ہیں وہ منظور و مقبول ہوں گی شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن براہ موسیقی با fait موسیقی